اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ہوئی تو سب کہہ رہے سے ہوں گے سب ٹک ٹاک ہوں گے اچھا جی کل آپ لوگوں نے ولاغ دیکھا ہوگا سونیا کا وہ ایک برث ڈے پارٹی میں گئی ہوئی تھی تو اس حوالے سے بھی بات ہوگی اور گھر سے بھاگنے کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوگی لیکن سب سے پہلے آپ سب لوگوں سے میری گزاری شیکے کی ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واش کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے چینل پر فرس ٹائم آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے میری آج کی ویڈیو کا جو مین ٹاپک ہے وہ گھر سے بھاگنے والا سین نہیں ہے پرینک والا ایک جو سین سونیا نے اپنی ماں کے ساتھ کیا تھا اس حوالے سے میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے لیکن میں تھوڑی سی بات یہاں پہ برث ڈے والی ویڈیو کے حوالے سے بھی کرنا چاہتی ہوں جو کہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اور مجھے دیکھ کے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا کہ کس طرح سے بچوں کو پہلے سکھایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا باتیں کرنی اس کے بعد بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ چلنا ہے آپ لوگوں نے چلنا ہے میرے ساتھ تو بچے کے در نہیں ہم نے نہیں جانا حالکہ ان کی شکل پر صاف واضح ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور ان کو سکھایا کیا گیا ہے لیکن پھر بھی بچے معصوم ہیں ان کو جو کہا جاتا ہے انہوں نے ویسے ہی کہنا ہے انہوں نے اسی طرح ہی کہنا ہے سماویا کے موں سے لگ رہا تھا کہ وہ سکھائی ہوئی باتیں کر رہی ہے وہ پڑھائی ہوئی باتیں کر رہی ہے وہ اپنے دل سے نہیں کہہ رہی ہے بچوں کو جو گھر کے اندر ولوگنگ ہوتی ہے بس اسی میں آگے آگے دکھایا جاتا ہے باقی بچوں کو جو ہے بہت پیچھے کر دیا جاتا ہے یہ ہمیشہ ان کے ولوگز میں دکھایا جاتا ہے یہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے اب کل والی ہی ویڈیو میں آپ دیکھ لیں حالانکہ برٹ ڈے پارٹی میں بچوں کا جانا بنتا ہے نہ کہ سونیا اور لائبہ کا جانا بنتا ہے بلکہ بچوں کو جانا چاہیے تھا لیکن پتہ نہیں کیوں وہ بچوں کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کو کہیں باہر لے کے جائیں اور سکھایا ان کو سب کچھ جاتا ہے سماویا ابھی جو باتیں کری تھی وہ بھی سکھائی ہوئی تھی اور جو چھوٹی ایمن جو باتیں کری تھی کہ ہم لمبے روٹ پہ جائیں گے مدب تفریح کرنے کے لئے تو وہ ابھی سکھائی ہوئی ساری باتیں کر رہی تھی کیونکہ لوگ پھر بعد میں یہ بات نہ کریں کہ بچوں کو نہیں لے کے گئے اور بچوں سے پوچھا بھی نہیں تو بچوں سے پوچھا گیا ہے لیکن بچوں نے اپنی خوشی سے خود ہی انکار کر دیا برٹ پارٹی میں جانے سے خیر جس کی بھی برٹ دیت تھی تو میرا بھی تھوڑا سا بنتا ہے کہ میں بھی ویش کر دوں تو میش کر دیتے ہیں ہیپی برٹ دے ہیپی برٹ دے ہیپی برٹ دے ہیپی لیزا تو بڑی سریلی آواز تھی جس کی بھی واس دی خیر اب ہم بات کرتے ہیں اپنے مین ٹاپک پہ جو کہ ایک خوزشتہ ویڈیو میں سونیا نے اپنی ماں کے ساتھ پرینک کیا کہ میں گھر چھوڑ کے جاری ہوں کچھ دنوں کے لئے میری ٹکٹ آ گئی ہے اور میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی یہ پرینک تھا میرا ابھی اس ٹائم پہ دل کر رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہ بھونوں میں چپ کر کے بیٹھی رہوں اور آپ لوگ سب لوگ سوچیں خاموشی میں کہ اگر یہ پرینک ہم لوگ اپنی ماں کے ساتھ کریں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا ایک لمحے کے لئے سوچیں ذرا آپ لوگ ویورز آپ لوگ مجھے بتائیں یہ کون سا پرینک ہوتا ہے یہ کس طرح کا پرینک ہوتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کے جاری ہوں کچھ دنوں کے لئے مطلب کچھ دنوں کے لئے میں گھر چھوڑ کے جاری ہوں اور یہ آپ کے لئے سرپرائز تھا میں نے آپ کو بتایا نہیں میری ٹکٹ آگئی ہے یہ کوئی پرینک ہو سکتا ہے آپ لوگ اپنے مائنڈ سے سوچیں کہ یہ پرینک ہو سکتا ہے ہاں یہ نیچا دکھانے کے لئے کسی کو نیچا دکھانے کے لئے اس طرح کا مزاق کیا جا سکتا ہے جیسا کہ کل مجھے نظر آرہا تھا جو کہ کل بیہ دیکھ رہی تھی کہ سماویہ کس طرح سے شرمندہ ہو رہی تھی تو اس کے ساتھ یہ پرینک کیا گیا ہے ماں کے ساتھ یہ پرینک نہیں کیا گیا کیونکہ باقی یہ سب کی سوچی سمزی سازش تھی ساری باتیں سب کو معلوم تھی چاہے وہ سماویہ بھی اسے بھی پتایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے شوٹنگ ہو رہی ہے فلم بن رہی ہے ڈراما بن رہا ہے سب کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے لیکن نیچہ تو دکھایا جا رہا تھا سماویہ کو جانے انجانے میں اسے یہ بتایا جا رہا تھا یہ جتایا جا رہا تھا کہ ہماری ماں کو بھاگے ہوئے تین سال ہو گئے ہیں دن بہت قریب ہے اینیورسری کے تو اسی وجہ سے میرے خیال ہے کہ انہوں نے یہ طریقہ سوچا سماویہ کو ویش کرنے کا یا پھر میرا خیال ہے کہ یہ ولاغ بنانے کا مقصد یہ ہوگا کہ سونیا یہ دیکھنا چاہتی ہوگی کہ اگر میں گھر سے چلی جاؤں جس طرح سابرا چلی گئی تھی اسی طرح اگر میں بھی گھر سے چلی جاؤں تو میری ماں کی کیا حالت ہوتی ہے میرے بہن بھائیوں کی کیا حالت ہوتی ہے تو شاید سونیا یہ جاننا چاہتی ہوگی یا یہ دیکھنا چاہتی ہوگی اور شاید نہیں یقیناً اگر سونیا نے یہ پرینک سچ میں کی ہے مضاق کے علاوہ اگر یہ شوٹنگ کے لیے نہیں تھا اور یہ پرینک سچ میں کی ہے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بتا کے نہیں کر رہے یہ خفیہ پرینک ہے تو واقعی میں اگر یہ خفیہ پرینک ایک تھا تو یہ سونیا نے اسی لیے کیا ہوگا کہ وہ دیکھنا چاہتی ہوگی کہ اگر میں چلی جاؤں تو میرے بعد یہ لوگ کیا ان کا رد عمل ہوگا تو پھر رد عمل آپ لوگوں نے دیکھ لیا بلکل نارمل سا تھا ابے کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا وہ تو بس باتیں کرتے ہوئے چلے گئے سین سے کٹ ہوگئے ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا انہوں نے کہا جو ہوتا ہے ہوتا رہے میں تو سائیڈ پہ ہو رہا ہوں میری تو شوٹنگ کے ٹائم ختم ہو گیا میرا سین اب اس وڈاگ میں ختم ہو گیا ابھی میں نیکسٹ جو فیملی وڈاگ والا چینل اس کے لیے کروں گا میری شوٹنگ کے ٹائم ختم ہوا تو ماں اور بچوں کا جو رد عمل تھا وہ بالکل ایک نارمل سا تھا حالانکہ اس طرح کی بات پہ ایک سخت رد عمل ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خوستہ سونیاں گھر سے بھاگ جاتی ہے فرار ہو جاتی ہے یا سونیاں کی سچ میں ٹکٹ آ جاتی ہے کہیں سے تو ماں کو تھوڑی بہت پریشانی ہوگی جتنی ولاغ میں ہوئی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا اگلے دن پھر ماں جو ہے وہ آپ کو یوٹیوب پہ نظر آئیں گی کوئی فرق نہیں پڑنے مالا کسی کو بھی اور یہ میں نہیں کہہ رہی یہ ان کے ولاغ سے ثابت ہوئے میں خود سے کچھ بھی نہیں ایڈ کر رہی تو نیگیٹیو کمنٹس کرنے والے اس چیز کو بھی بدے نظر رکھا کریں کہ یہ جو ولاغ میں میں نے دیکھا ہے میں بس اس پر رییکشن ویڈیو بنا رہی ہوں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو انسان ذاتیات پہ بات کریں اس سے آپ جا کے نیگیٹیو کمنٹ کیا کریں مجھے میں نے کبھی بھی ذاتیات پہ بات نہیں کی ہے اور سونیا نے یہ جو پرنک کیا ہے یہ ایک اگر صحیح معنیوں میں دیکھا جائے تو یہ ایک بےہودہ پرنک سے کہا جائے گا ویسے بھی پرنک جتنے بھی ہوتے چاہے وہ ہورور پرنک ہے یا کوئی بھی ابھی کچھ دن پہلے جو ویلا اوملڈا بھائی صاحب نے ایک پرنک کیا تھا شراب پینے والا میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک انتہائی 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 گھٹیا پرنک ہے اس طرح کے پرنک نہیں ہونے چاہیے شراب پرموٹ کر رہے ہیں یا ہم بےہودگی دکھا رہے ہیں ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم گھر سے فرار ہو رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے ہم آپ کو سرپرائز دینا چاہتے تھے تو ہم گھر سے فرار ہو رہے ہیں یہ کون سے پرنک ہے یہ کیا بات ہوتی ہے اور ماں باپ کا رد عمل پھر دیکھے تو وہ بھی کوئی ایکٹنگ تو کم از کم ان کو سکھا دیں آپ اگر اس طرح کا پرنک کر رہے ہیں تو لوگوں کو پتہ تو چلے کہ اگر آپ نے باہر جانے کا ذکر کیا ہے یا نام لیا ہے تو انہوں نے آپ کو مارا ہے جوتوں سے اس طرح کی کم از کم ان کو پھر ایکٹنگ تو سکھائیں آپ کیا لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ اگر میں گھر سے فرار ہو جاؤں گی چلی جاؤں گی میں اس گھر میں نہیں ہوں گی تو میرے بعد یہ لوگ نارمل ہو جائیں گے تھوڑی دیر بعد جس طرح سے سابرا گھر سے فرار ہو گئی ہے تو آج ہم لوگ خوشحال ہو گئے تو میرے جانے کے بعد چاہید یہ بزید خوشحال ہو جائیں گے اب جب ان کے پاس کچھ دکھانے کو نہیں ہوگا تو یہ اسے ہیں کہ چیزیں دکھائی جائیں گی اب کہ ہم گھر سے فرار ہو رہے ہیں ہم وہی کر رہے ہیں جو سابرا نے کیا تھا اور پیچھے گھر والوں کا کوئی رد عمل نہیں ہے چلے جی یہ تو تھا میرا ریاکشن لیکن ابھی میں ایک بہت زیادہ اہم بات کرنے جا رہی ہوں اگر کسی کے پاس اس بات کا کوئی حل ہو کوئی جواب ہو تو وہ مجھے ضرور بتائے بلکہ میں آپ کے ساتھ سکرین شاٹ بھی یہاں پہ شیئر کروں گی کہ میرے چینل پہ ابھی ویوز شو کم ہو رہے ہیں اس ٹرائک کے بعد جو کہ مجھے امبر ناز نے تھم نیل پہ ایک اس ٹرائک دی تھی اس کے بعد میرا چینل ڈی مونٹائز بھی ہو گیا تھا یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا نہیں تھا بہرحل میرا چینل ڈی مونٹائز بھی ہو گیا تھا تو اس کے بعد میرے ٹھیک ٹاک ویوز آ رہے تھے اور اس کے بعد میرے اچھے خاصے ڈالر بھی آ رہے ہیں ابھی بھی آ رہے ہیں لیکن ویوز شو کم ہو رہے ہیں یہ مجھے سمجھ نیاری کہ کیا سین ہے کیونکہ ویوز جو ہے نا آتے ہیں پھر اس کے بعد وہ مائنس ہو جاتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد دیکھتی ہوں تو ویوز آتے ہیں پھر وہ کٹ جاتے ہیں یہ سمجھ نیاری کہ ہو کیا رہا ہے حالانکہ کمنٹس سارے وہ لوگ مطلب سارے وہ لوگ نہیں سارے آپ لوگ جو پہلے کرتے تھے پاس ہو سکتا ہے ویڈیوز نہ جا رہی ہوں تو وہ شاید نہ دیکھ رہی ہوں لیکن کمنٹس سارے آ رہے ہیں ریگولر جس طرح آتے تھے ڈالر بھی آ رہے ہیں اور ویوز اگر جا کے وائٹی سٹوڈیو میں دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی تھوڑے بہت ہوتے ہیں لیکن چینل پہ کم نظر آتے ہیں یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی میں یہ سوچتی تھی کہ شاید کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو جائے گا لیکن اب کافی سارے دن ہو گئے ہیں اب تو لوگوں کو بھی مسئلہ ہونا شروع ہو گیا لوگوں نے بھی اس چیز کو جو ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے ہی میں نے بھی یہ چیز نوٹس کیا مجھے بھی اتنی فکر نہیں تھی لیکن جب لوگوں نے اسٹیٹس لگایا اور نیچا مجھے دکھانے کی کوشش کیا تو پھر میں نے بھی سوچا یہ کیا مسئلہ ہے اس طرح کیوں ہو رہے ہیں کافی دنوں سے حالانکہ ڈالر بھی ٹھیک تھاک آ رہے ہیں میں نے پچھلے مہینے میرے ٹو سیونٹی ڈالر آئے تھے مطلب ویوز اور سٹرائک کے ساتھ اگر ملا کے دیکھا جائے تو پھر بھی ٹھیک تھاک تھے مطلب کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوا تھا لیکن اب کیوں مسئلہ ہو رہا ہے اب تو حالانکہ کافی سارے دن ہو گئے سٹرائک کو اب تو تیس دن مزید رہ گئے ہیں سٹرائک رموو ہونے میں کسی کو اگر اس بارے میں انفرمیشن ہو تو مجھے ضرور بتائیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویسے جب تک یہ مسئلہ چل رہا ہے آپ لوگ دو دفعہ میری ویڈیو کو دیکھ لیا کریں جتنے بھی میرے رینگولر ویورز ہیں آپ لوگ تھوڑی سی میری اس ماملے میں ہیلپ کریں میرے چینل کی ریچ دوبارہ سے بڑھائیں تو آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ڈے کی سیو ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ پیر سے ملکات ہوگی تب تک یہ اجازت دیجئے اللہ حافظ